سو دن جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے تو وہ تو پتہ نہیں عمران خان صاحب نے کیوں یہ کریٹیگریہ سیٹ کر لیا اور جن حالات میں ان کو یہ گورنمنٹ ملی ہے جس طرح یہ واقعی اوحف پتہ نہیں کافی ہے جس طرح ان کو حکومت ملی ہے جتنی ساٹھ ستر سال کی اتنی بڑے لگج کے بعد تو سو دن میں تو ایویلویٹ نہیں کر سکتے ہم حالانکہ روز ان پر تنقید کرتے ہیں باقی لوگ بھی کرتے ہیں لیکن ہنڈر ڈیس نوٹ ایناف آچہ اقرار یا انکار سوبہ پنجاب کے حوالے سے سوبہ پنجاب کے بارے میں پوچھا آپ نے میں ذرا کمپلیٹ کر لوں ذرا کمپلیٹ کر لوں عمران خان صاحب سے میں دوبارہ دھراتا ہوں ملاقات ہوئی میری آج ان سے میں نے پوچھتے کی کوشش کی کہ ہنڈر ڈیس پہ ان کی کیا اپری ان کی کیا وہ ہے ساٹیسفیکشن لیول جی مجھے تو مجھے ساٹیسفائیٹ نظر آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کل جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے جو پلان وہ پیش کر دیں گے وہ پاکستان میں سے پہلے کبھی نہیں آیا اور انہوں نے اور بھی بڑی انٹرسک بات کی انہوں نے کہا کہ میری حکومت پہ ہزاروں طرح سے تنقید ہو سکتی ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سو دن جب سے میں پرائم منسٹر ہوں تو میرے کسی بیروکریٹ نے یا میرے کسی منسٹر نے یا میں نے کوئی گھپلا کیا ہو کوئی کیک بیس کی نشان دے کی اور کرپشن کا کوئی ہلکا سا شائبہ بھی جو ہے وہ کیبنٹ پرائم منسٹر ہاؤس یا بیروکریٹسی کی طرف نیا سے جب سے میں پرائم منسٹر ہوں اب آپ نے پوچھا جنوبی پنجاب تو میں شامی صاحب کی بات سے اگلی کرتا ہوں انتظامی بنیادوں پر سے زیادہ پولٹکس ہے پاور پولٹکس سینٹرل پنجاب اگلہ کر دیں گے جنوبی پنجاب سے تو ان کی تو گمڑی پنجاب میں ختم ہو جائے گی